بیچ ہی امریکہ نے حماس کے دس لوگوں پر بین لگا دیا بائیڈن اس وقت اسرائیل میں ہی موجود تھے جب وائٹ ہاؤس نے بیان جاری کر حماس کے لوگوں پر بین کا اعلان کیا کیونکہ حماس نے سات اکٹوبر کو اسرائیل پر پانچ ہزار سے زیادہ راکٹ ڈاک کر پوری دنیا میں کھل بلی مچا دی اور اس کے لڑاکوں نے اسرائیل میں جم کر نرسنہار کیا جس کے بعد دونوں کے بیچ جنگ شروع ہو گئے جس میں اب تک ہزاروں لوگوں کی جان جا چکی ہے اسی لئے امریکہ نے اس کے خلاف ایکشن لیا اور حماس کو آرثک مدد دینے والے دس لوگوں پر پتبند لگا دیا اور حماس سے جڑے ہوئے سبھی لوگ گازہ، ترکی، الجیریا اور سودان سے جڑے ہوئے ہیں امریکہ نے یہ فیصلہ راشتپتی جو بائیڈن کے اسرائیل دورے کے دوران لیا جس سے حماس کے خلاف اسے امریکہ کے دورے ایکشن کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے اس لئے جب امریکہ نے اتنی دلیری دکھائی تو اپنے سب سے گہرے اور پرانے دوست دیش کے راشتپتی کے سواگت کے لیے اسرائیل کے پردھان منتری اور راشتپتی دونوں جنگ کے بیچ سارے کام چھوڑ کر خود ائرپورٹ پہنچ گئے بائیڈن کے پین سے اترتے ہی پی ایم نتنیاہو ان کے گلے سے لگ دے پھر اسرائیل کے راشتپتی نے بھی بائیڈن کو گلے سے لگا کر ان کی مدد کے لیے شکریہ آدھا کیا لیکن اس کے بعد بائیڈن اور نتنیاہو نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر حماس سے لے کر ہزباللہ اور ایران کو سیدھا اشارہ کر دیا کہ اب ان کی خیر نہیں اسرائیل کے پچھتر سال کے اتحاس میں یہ اس پر اب تک کا سب سے بھیانک حملہ ہے اس لئے نتنیاہو نے بائیڈن کو جلد سے جلد اسرائیل آنے کا نیوتا بھیجا تھا اور دسویر دیکھ کر صاف لگا کہ بائیڈن نے اسرائیل پہنچ کر ان کا حوصلہ کئی گناہ بڑھا دیا اسرائیل میں بائیڈن نے پوری دنیا کو یہ تک بول دیا کہ اسرائیل خود کی حفاظت کے لیے حماس پر حملے تو کرے گا اور کرتا بھی رہے گا لیکن دنیا بھر کے دیش تب دنگ رہ گئے جب بائیڈن نے تال ٹھک کر یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ ایک رات پہلے غازہ کے اسپطال پر ہوئے حملے میں اسرائیل کا ہاتھ ہی نہیں ہے جبکہ غازہ شہر کے اسپطال پر حملہ تب ہوا جب بائیڈن کے قدم بھی اسرائیل پہ نہیں پڑے تھے بائیڈن نے اس حملے پر دکھ تو جتایا مگر کچھ کتھت ثبوتوں کا حوالہ دیتے ہوئے بائیڈن نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے پاس ایسے کون سے ثبوت ہیں جن کے آدھار پر انہوں نے اسرائیل کو گنہگار ماننے سے انکار کر دیا مگر ان کے اس بیان پر نیتنیاہو سر ہلا کر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے نظر آئے کیونکہ اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے غازہ کے اسپطال پر ائرس ٹائگ نہیں کی بلکہ چرم پنتھی سنگٹن پی آئی جے یعنی پیلسٹینین اسلامی جہاد کے لڑاکوں کا ہی ایک راکٹ اپنے نشانے سے بھٹک گیا اور غازہ کے اسپطال پر جا پھٹا یعنی بائیڈن نے اسرائیل کے دعوے کو مان لیا بائیڈن کا اسرائیل کے لیے سمجھتن یہی نہیں رکا بلکہ انہوں نے حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ کو جائز ٹھہرانے کے لیے حماس کو آتنکی ٹھنگٹن آئی ایس آئی ایس سے بھی زیادہ قرور بتا دیا تاکہ حماس کے لیے پشیم ایشیا کے کسی بھی مسلم دیش کے مند میں رتی بھر بھی ہمدھردی ہو تو اسے ختم کیا جا سکے حماس کو آئی ایس آئی ایس سے بھی زیادہ خطرناک بتا کر بائیڈن نے اسرائیل کے حق میں ایک بہت اہم داؤں چل دیا جس طرح آئی ایس آئی ایس کے خاتمے کے لیے دنیا کے سبھی دیش ایک جھٹ ہوئے تھے بائیڈن نے اسی طرح پوری دنیا کو حماس کے خلاف کھڑا کرنے کی چال چل دیا بائیڈن نے حماس کو آئی ایس آئی ایس سے بھی زیادہ بر بر بتایا تو ادھر اسرائیل کے پی ایم نتنیاہو نے دھرم کا کارڈ کھیل دیا انہوں نے حماس کو ہٹلر کے نقشے قدم پر چلنے والے نازی کہہ دیا وہ نازی جنہوں نے دوسرے وشوید کے دوران یہودی لوگوں کا نرسنہار کیا تھا اور بعد میں وہی اتیا چار یہودیوں کے لیے اسرائیل جیسا ایک الگ دیش بننے کی وجہ بنا نتنیاہو نے صاف کہا کہ حماس نازی ہے جو یہودیوں سے نفرت کی وجہ سے اسرائیل کو مٹا دینا چاہتا ہے حماس کی طلنا نازیوں سے کر کے نتنیاہو نے اسرائیل کے لیے ویسی ساہنو بھوتی جھٹانے کی کوشش کی جیسی دوسرے وشوید کے دوران یہودیوں کے لیے بنی تھی غازہ میں اسپتال پر ہوئے حملے سے پہلے اسرائیل پر غازہ میں ایک سکول پر بھی حملے کا آروب لگایا گیا سینکتراشت نے آروب لگایا کہ اسرائیل کی ائر سٹرائک میں اس سکول میں موجود چھے لوگوں کی موت ہو گئی اور سینکتراشت نے اس حملے کی نندہ کی سینکتراشت کے پروکتہ نے بتایا کہ اس سکول میں چار ہزار سے زیادہ فلسطینیوں نے شرن لے رکھی تھی اور یہی وجہ رہی کہ اسرائیل نے اسکول کو نشانہ بنایا جس میں چھے لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ قریب ایک درجن لوگ گھائل ہو گئے انہوں نے چیتاونی دی کہ اس حملے سے یہ بات صاف ہو گئی کہ غازہ میں کوئی بھی جگہ سرکچت نہیں بچی وہی اس حملے کے بعد کی کچھ تصویریں بھی سامنے آئیں جن میں اسکول کی دیواریں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل نظر آئیں اور کئی جگہ بچوں کے کھلونے اور خون کے دبے بھی بکھرے دکھائی دیئے اور اسی لیے لیبنان کی راجدھانی بیروت میں فلسطین سمرتکوں نے امریکی دوتاواز کے باہر پردرشن شروع کر دیا جس میں بڑی سنکھیا میں اس کے سمرتک ہاتھوں میں فلسطین کے جھنڈے لے کر پردرشن کرنے پہنچے اس دوران ان پردرشن کاریوں نے دوتاواز کا گیٹ پھاند کر اندر جاننے کی کوشش بھی کی وہاں سے سامنے آئی تصویروں میں کچھ فلسطینی سمرتک دوتاواز کے گیٹ پر چڑے دکھائی دیئے جنہیں روکنے کے لیے وہاں کی پولس لگاتار ان پر پانی کی پہنچار کرتی دکھائی دی لیکن اس کے بعد بھی پردرشن کاری پیچھے نہیں اٹے جس کے بعد انہیں تیتر بھتر کرنے کے لیے سرکشا بلنے ان پر آنسو گیس کے گولے داگ دیئے جس کے بعد وہاں بھگ دڑ مجھ گئے ہماس کے خلاف جنگ میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اس لیے فلسطین سمرتکوں نے امریکی دوتاواز کو نشانہ بنایا کازا کے اسپطال پر حملے کے ترند بعد بیروت میں غصائل لوگوں نے امریکہ کے دوتاواز کو گھیر لیا رات کے اندھیرے میں ہی امریکی دوتاواز کے باہر سیکڑوں پردرشن کاریوں کی بھیڑ جمع ہو گئی جو پانچ سو سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے سے بری طرح بھڑکے ہوئے تھے اور انہوں نے امریکی دوتاواز میں آگ لگا دی اور عملے سے بھڑکے لیبنان کے لوگوں نے راجدھانی بیروت میں امریکی دوتاواز کو نشانہ بنایا وہاں سے سامنے آئے ایک ویڈیو میں ایک پردرشن کاری وہاں فلسطین کا جھنڈا لگانے کی کوشش کرتا دکھائی دیا جس کے لیے وہ دوتاواز کی دیوار پر لگی کانٹے دار تاروں پر چڑھ گیا جبکہ اس دوران سیکڑوں کی سنکھیا میں فلسطین سمرتھک ناربازی کرتے رہے پردرشن کاریوں کو جب وہاں کی پولیس روکنے پہنچی تو وہ پولیس سے بھی بھڑ گئے جس کے بعد پولیس کو پردرشن کاریوں کو تتر بتر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑے اس کے بعد بھی وہ لوگ سڑکوں پر ڈٹے رہے اس لیے انہیں دوتاواز سے دور ہٹانے کے لیے پولیس کو ان پر پانی کی بوچھار بھی کرنی پڑی لیکن بتایا گیا کہ اس کے بعد بھی ان پردرشن کاریوں نے امریکی دوتاواز میں آگ لگا دی بائیڈن کے اسرائیل میں قدم رکھنے سے کچھ گھنٹے پہلے ہی غازہ میں اسپطال پر راکٹ سے اٹیک ہو گیا اس کے بعد یہ ہوا جس کے بعد وہاں ہاہکار مجھ گیا کیونکہ اس حملے میں پانچ سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہونے کا دعویٰ کیا گیا اور اسی لیے اسپطال پر ہوئے مسائل اٹیک کا آروب بھی اسرائیل پر ہی لگا جو تصویریں آئیں ان میں پورا کا پورا اسپطال دھو دھو کر جلتا دکھا اور سائرن کی آواز سنائی دی اسرائیل پر آروب لگا کہ اس نے غازہ پر جو مسائلیں داگیں انہی میں ایک ال اہلی اسپطال پر گر گئے جس کے بعد اسپطال میں آگ لگ گئی اور اونچی اونچی لپٹیں اٹھنے لگے جس میں پانچ سو سے زیادہ لوگوں کے جھلسنے کا تاوہ کیا گیا کیونکہ جنگ کے بار میں دن بھی اسرائیل سے داگی جانے والی مسائلیں کم نہیں ہوئیں اور غازہ کے الگ الگ عصوں میں دھماکے ہونے اور کالا دھوان اٹھنے کا سلسلہ جاری رہا غازہ کا ال اہلی اسپطال بھی دہل اٹھا جس کے بعد وہاں ڈراؤنے حالات ہو گئے جس سے جڑا ایک ویڈیو سامنے آیا جسے افرا تفریقے دوران اسپطال میں موجود ایک محلہ نے بنایا جس میں اسپطال کے اندر افرا تفریقہ ماحول نظر آیا اسپطال کے اندر رکھا سامان یہاں وہاں بکھرا دکھا ویڈیو جس محلہ نے بنایا وہ مسائل اٹیک کے بعد باہر بھاگ رہی تھی لیکن وہ آگ کی لفتوں کے بیچ فز گئی اور چکھنے لگی مسائل اٹیک کے بعد اسپطال میں ہوئی بربادی کی کچھ اور تصویریں بھی آئیں جن میں اسپطال کے باہر پوری طرح جل چکی گاڑیاں کھڑی نظر آئیں تو وہیں حملے میں گھائل ہوئے لوگوں کا برا حال نظر آیا جن کے اپنے اس حملے میں گھائل ہوئے وہ بدحواس یہاں وہاں دوڑتے دکھے کیونکہ ال اہلی اسپطال میں ان کے علاج کے لیے کچھ بچا ہی نہیں اور آنن فانن میں انہیں غازہ کے دوسرے اسپطالوں میں بھیجا جانے لگا اور مسائل اٹیک میں برباد ال اہلی اسپطال بھی اتری غازہ میں ہی ہے یہی نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ غازہ پٹی میں بنا آخری کرسچن ہسپٹل جس میں جنگ کے دوران بے گھر ہوئے ہزاروں لوگوں نے شرن لی تھی اور اسی لیے آشنکار ہتا ہی گئی کہ اسپطال میں مرنے والوں کا آکھڑا بڑھ سکتا ہے کیونکہ سیکھڑوں لوگ اسپطال کے ملبے میں دبے ہو سکتے ہیں اس حملے کے بعد اسپطال پرشاسن نے دعویٰ کیا کہ ال اہلی اسپطال 14 اکتوبر کو بھی راکٹ کی چپیٹ میں آیا تھا جس میں اسپطال کے چار لوگ گھائل ہو گئے تھے یہی نہیں وہو نے دعویٰ کیا کہ 7 اکتوبر کے بعد گازہ میں کئی اسپطال برباد ہو چکے ہیں جن کی سنکھیا ایک دو نہیں بلکہ 48 ہے اور ان حملوں میں 12 سواست کرمیوں کی موت ہو چکی ہے جس کے بعد گازہ کا ایک اور بڑا اسپطال حملے میں برباد ہو گیا پلسطین کی سرکار نے جانکاری دی کہ ال اہلی اسپطال سے ہزاروں لوگوں کو گازہ کے ال شفاہ اسپطال شفٹ کیا گیا جہاں پہلے سے 30 ہزار لوگ موجود ہیں جہاں پہلے سے 30 ہزاروں کو